اسلام علیکم میں اس امپورٹنٹ کرنٹ افیرز کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور جو لوگ نیو ہیں جنہوں نے چینل کو سپرائب نہیں کیا جلدی سے سپرائب کر لیں کیونکہ یہ کرنٹ افیرز آپ کے آنے والے پیپرز اور انٹرویوز کے لیے انتہائی اہم ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مارچ ون سے لے کے مارچ ٹن تک کے کرنٹ افیرز ڈسکس کیے جائیں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہراسمنٹ کے اگنسٹ ایک پروٹیکشن یونٹ بنایا گیا ہے جس کا جو صدر ہیں وہ فوزیہ وقار ہیں اور انہوں نے اپوائنٹ جو کیا ہے وہ ڈاکٹر آر ایف الوی جو پاکستان کے صدر ہیں انہوں نے اپوائنٹ کیا یہ فسٹ مارچ کو نیا جو پریزیڈنٹ بنی ہے ویتنام کے ان کا کیا نام ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے وہ وان تھانگ جن کا تعلق جو ہے کمیونیسٹ پارٹی سے ہے کونسی پاکستانی ہے جن کا لسٹ میں نام آیا ہے وومن آف دے جیئر ٹائمز میں تو ان کا نام ہے ایشا صدیقہ کلائمک ایکٹیویسٹ کی وجہ سے ان کا نام آیا ہے آگے کسٹر نوبر فور ہے ترکی پریزیڈنٹشن الیکشن ویل بی ہیلڈ آن ترکی میں جو صدر کے الیکشن ہیں وہ کب ہوں گے اس کا کریکٹ آنسر ہے فورٹین میں ٹونٹی ٹونٹی تھری کو اور یہ جو الیکشن ہیں یہ پانچ سال کے لیے جو ترکی کا صدر ہوگا وہ کو الیکٹ کیا جائے گا آگے کسٹر نوبر سیکس ہے نیکس ہو ہیز بین اپوائنٹڈ ایز ایمبیسٹر ایٹ لارج فرکتار کوریڈور جو ایمبیسٹر اپوائنٹ کیا گیا ہے کرتار کوریڈور کے لیے ان کا کیا نام ہے ان کا نام ہے جی سردار رمیش سنگھ ارو را آگے نیک کسٹر ہے جی بولا تنوبو ایز ای نیو پریزیڈنٹ آف بولا تنوبو جو ہیں یہ نئے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے فسٹ مارچ کو وہ کس ملکے ہوئے اس کا کریکٹ آنسر ہے نائجیریا کے اور نائجیریا کا جو کیپیٹل ہے ابو جا اور کرنسی جو ہے نیرہ ہے آگے نیکس ایمز کیوز ہے جو یو ای کا ایمبیسٹر آیا ہے پاکستان میں ان کا کیا نام ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے حماد عبیر ابراہیم سلیم الزیبی ان کا نام ہے تقریبا سات ہزار کے قریب نئے آئی لینڈز ڈسکورڈ ہوئے لیکن یہ کس ملک میں ہوئے جس کا کریکٹ آنسر ہے جپان میں نیکس ایمز کیوز ہے ایک یلو سٹون نیشنل پارک اسٹیبلش ہوا تھا جس کو دنیا کا ایریس نیشنل پارک کہا جاتا ہے نیکس ایمز کیوز ہے فس مارچ کو انیس سو چھتیس کو ہور ڈیم ہائیس کنکریٹ ڈیم ان یو ایس واس کمپلیٹ فس مارچ انیس سو چھتیس کو ایک ہور ڈیم ہے جو یونائٹس سٹیٹ آف امریکہ میں ہے جو سب سے بڑا کنکریٹ ڈیم جس کو کہا جاتا ہے وہ کمپلیٹ ہوا تھا اور یہ پانچ سال کنسٹرکشن کا ٹیم لگا تھا آگے نیکس ایمز کیوز ہے فس مارچ کو انیس سو انیس میں کیا ہوا تھا مارچ فس مومنٹ پہلی جو مومنٹ تھی مارچ کی ان سیول کوریا ٹو گیٹ انڈپینڈیس فرام جپان واز لانچ جو کوریا میں سیول جو اس کا دارالحکومت ہے اس میں ایک ازادی کے لیے مارچ نکالا گیا تھا جو کہ جپان سے ازادی کے حق میں تھا آگے نیکس ایمز کیوز ہے ورلڈ سی گریس ڈے ایز دنیا میں سی گریس ڈے کس ڈیٹ کو منایا جاتا ہے یہ بھی ہٹ سال جو ہے فس مارچ کو منایا جاتا ہے نیکس ایمز کیوز ہے ورلڈ سیول ڈیفنس ڈے ایز دنیا میں سیول ڈیفنس ڈے کس ڈیٹ کو منایا جاتا ہے تو اس کا بھی کریکٹ آنسر ہے فس مارچ کو منایا جاتا ہے اور دوہزار تئیس میں جو فس مارچ سیول ڈیفنس ڈے کا جو تھیم ہے وہ ہے یونٹنگ دا ورلڈ لیڈنگ انڈسٹری ایکسپرڈ تو پوٹنگ فیچر جنریشن نیکس ایمز کیوز ہے زیرو ڈسکرمنیشن ڈے زیرو ڈسکرمنیشن ڈے جو ہے یہ بھی ہر سال فس مارچ کو منایا جاتا ہے اور دوہزار تئیس کا جو اس کا تھیم ہے سیول ڈسکرمنیش یہ کریکٹ آنسر ہے یہ فس مارچ جو ہزار تئیس کے ایمپورٹنٹ کرنٹ افیرز ہیں آگے نیکس جو ہے یہ سیکنڈ مارچ دوہزار تئیس کے کرنٹ افیرز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگوں پہلا ایمز کیوز ہے انڈیا جی ٹوینٹی میٹنگ آڑنڈ ڈیش ون ریشیا یکرین وار جو انڈیا جی ٹوینٹی میٹنگ تھی وہ ختم ہوئے ریشیا یکرین وار پہ وداوٹ انی کنسی Mandarin وداوٹ انی کنسی وو ختم ہو چکی ہے آگے نیکس جو جی ٹوینٹی فوراڈ منیسٹر میٹنگ واز ہیلڈ ان جی ٹوینٹی کی جو فوراڈ منیسٹر کی ایک میٹنگ ہوئی تھی وہ کہاں پہ ہوئی ہے اس کا کوریکٹ آنسر ہے نیو دیلی میں ہوئی جس کا جو فرسٹ مارچ اور سیکنڈ مارچ کو ہوئی ہے آگے نیکس امس گوز ہے یہ اینی لینا بیر بوک اس فورن مینسٹر آف اینی لینا بیر بوک جو ہے یہ کس ملک کے فورن مینسٹر کا نام ہے اس کا کوریکٹ آنسر ہے جرمنی کے نیکس امس گوز ہے ریسنڈلی سپیس ایکس سینٹ ایسٹرانڈ آف ویچ تھری کنٹریز تو سپیس سٹیشن سپیس ایکس سینڈ نے سینڈ کیے ایسٹرانڈ کن تین ممالک کے جس کا کوریکٹ آنسر ہے یو ایس رشیہ اینڈ یو اے ای ان تین ممالک کے ایسٹرانڈ کو سپیس میں جو سپیس ایکس گمپنی ہے اس نے سپیس میں بھیجے ہیں آگے نیکس امس گوز ہے سب سے ہائیس جو رنڈ سکورر ہیں نیوزیلینڈ ٹیم کے ان کا کیا نام ہے اس کا کوریکٹ آنسر ہے کین ویلیم سنس کین ویلیم سنس ہے جنہوں نے نیوزیلینڈ کی ٹیم سے سب سے ہائیس ٹیسٹ میں رنڈ سکورر کھلاڑی ہیں نیکس امس گوز ہے ملٹی لیٹرال کوبرا ویریارز ایکس ایسٹرانڈ بھی ارگنائز انویچ کنٹری جو ملٹی لیٹرال کوبرا ویریارز جو ایکسرسائزز ہوئے ملٹری ایکسرسائزز جی کس ملک میں ہوئی ہے جس کا نام کوبرا ویریار ہے جس کا کوریکٹ آنسر ہے یوکی یونائٹک کنگڈیم میں ابھی یہ سیکنڈ مارچ کو ہوئی تھی آگے نیکس اے جی آن سیکنڈ مارچ نیٹین فٹی نائن دو مارچ انیس سو چارس کو سریجینی نیدو انڈین ایک پولیٹیشن ایکٹیوٹیز ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ان کو کہا جاتا تھا نائٹ گیل آف انڈیا گاندی نے ان کے لیے ایک ٹائٹل دیا تھا جس کا تھا نائٹ گیل آف انڈیا ان شی کارڈ قیدیازم وہ قیدیازم کو ایمبیسٹر آف پیس اینڈ یونٹی انیس سو ستارہ میں دیا گیا تھا نیکس ان کیوز ہے ان سیکنڈ مارچ نیٹین فٹی سکس دو مارچ انیس سو چھپن کو یہ مورکو ڈیکلیرڈ انڈیپینڈس مراکش جو ہے اس کو ازاد کیا گیا تھا انڈر سلطان محمد فائف فرام فرانس سلطان محمد فائف نے جو فرانس سے مورکو کو ازاد کرایا تھا انیس سو چھپن میں آگے سیکنڈ مارچ انیس سو اکتیس کو کیا ہوا تھا جن مکائل گور بیوی واضبان ہوئے تھے اور یہ پہلے اور آخری صدر رہے ہیں سویت یونین کے اور انہوں نے جو کولڈ وار اس کا بھی انڈ کیا تھا جن کا نام تھا مکائل گور بیوی اور ان کی جو برت ہوئی تھی وہ سیکنڈ مارچ انیس سو اکتیس کو ہوئی تھی سیکنڈ مارچ انیس سو تیس کو کیا ہوا جو سیکنڈ مارچ انیس سو تھی کہ ڈی ایچ لوریس ایک انگلیش نوولیسٹ ہے اور ان کی ڈیت ہوئی ہے وینس میں جو کہ فرانس میں موجود ہے اور اس کی نوٹیبل وارک سنز اینڈ لوورز ان دہ رین ان دہ وومن ان رینبو ان دہ وومن ان لاؤو ان جو ہے ان کی ڈیت ہوئی تھی سیکنڈ مارچ انیس سو تیس کو ان کرنٹ افیٹس میں آپ کے ساتھ جو ہسٹری کے اور پریویس جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جاتے ہیں ایم سکیوز اور موجودہ جو کرنٹ افیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جاتے ہیں تاکہ انٹرویوز میں آپ کے پاس نالج ہو اور پیپرز میں بھی کوشٹن پوچھی جاتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اگر سیکنڈ مارچ کے مزید ایم سکیوز جو یہاں پہ آئے ہیں یہ آپ کے ساتھ ڈسکس ہو گیا ہے یہ پیچ آگے نیکس جی تھرڈ مارچ تھرڈ مارچ کے انتہائی اہم جو ایم سکیوز ہے کوشٹن نمبر ون ہے نیو سائنس چیف آف یو ایس پیس ایجنسی ناسا ناسا کے ایک نئے چیف الیکٹرو ہے تین مارچ دوہدار تیس کو ان کا نام ہے نیکولا فاکس نیکولا فاکس جو ہے آگے نیکس سکیوز ہے کیم سوکا ہو ہیز بین سنٹنس ٹوٹی سیونٹی ٹوٹی سیونٹی جیٹس ان جیل اس اپوزیشن لیڈر آف کیم سوکا جو ہے ان کو ستائی سال کے لیے جیل ہوئی ہے اور یہ اپوزیشن لیڈر ہے کموڈیا کے اور کموڈیا کا جو کیپیٹل ہے فوم فن ہے اور کموڈیا کی جو کرنسی ہے وہ ہے ریال آگے نیکس سکیوز ہے ڈینیل آٹیگا اس پریزیڈنٹ آف ڈینیل آٹیگا صدر کس ملک کے صدر کا نام ہے جس کا کریکٹر انسر ہے نکارو گو نکارو گو کے صدر کا نام ہے ڈینیل آٹیگا اور نکارو گو کے کیپیٹل کا نام ہے منوگوہ اور اس کی کرنسی کا نام ہے کوڈوبا یہ انتہائی ایم جو ہے نکارو گو کے ریلیٹڈ ہیں آگے نیکس ہے کرنڈ ڈی جی اے آئی اے ای اے انٹرنیشنل اٹومک انرجی اجنسی کے موجودہ جو ڈی جی ان کا کیا نام ہے جس کا کریکٹ انسر ہے رافیل منوگو گروسی یہ بھی انتہائی ایم ایم سکیوز ہے اور اس کے علاوہ نیکسٹ ہے ہیڈکورٹر آف اے آئی اے ای اے اس کا ہیڈکورٹر اور یہ جو اسٹیبلش ہوا تھا کب بنایا گیا تھا ہیڈکورٹر تو یہ بھی آپ کے دنشیر کر دیتے وہ انتیس جولائی انیس سو ستاون کو بنایا گیا تھا اور یہ اس کا جو ہیڈکورٹر یہ موجود ہے وینہ میں اور وینہ کہاں پہ ہے آسٹریہ میں اور اس کے ٹوٹلز میمبر کی تعداد ہے وان سکٹی ایٹ کنٹریز یہ تین ایم پورٹڈ ایم جو اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی آ سکتا ہے کنٹاس ایئر ویز بلونگ ٹو کنٹاس ایئر ویز یہ کس ملکی ایئر لائن کا نام ہے جس کا کریکٹر انسر ہے آسٹریلیا کی دنیا میں کس ڈیٹ کو منایا جاتا ہے جس کا کریکٹر انسر ہے تھرڈ مارچ کو ہر سال تین مارچ کو منایا جاتا ہے اور دوزہ تھی اس کا اس کا جو تھیم ہے وہ ہے پارٹنرشپ فار وائلڈ لائف کنزرویشن ہرنرنگ دی پیوپل ہو آر میکنگ آ ڈیفرنس اور اس کا جو تھیم ہے یہ ہے پارٹنرشپ فاردہ وائلڈ لائف کنزرویشن نیکس ان کیوں ہے تھرڈ مارچ ٹو دوزہ پانچ میں کیا ہوا تھا تین مارچ کو امریکن ایڈوینچر سٹیو فورتیس بیکیم تا فرس پرسن ٹو کمپلیٹ آسولو نون سٹو سرکم نویگیشن آف گلوبل ویڈاوٹ ریفیول ایڈوینچر یہ ایک امریکن ایڈوینچر ہے جن کا نام تھا سٹیف فوسیٹ اور وہ پہلے پرسن تھے جنہوں نے سولو نون سٹوپ جو انہوں نے گلوبل ویڈاو ریفیول ایڈوینگ ان کی وفات ہوئی ہے یہ پہلے ایڈوینٹ ہے جنہوں نے مائل کمپلیٹ کیا تھا چار منٹ سے کم میں اور ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ اٹھاسی سال اٹھئی ایٹ یئرز کی عمر میں وفات ہوئی ہے نیکس تین مارچ اٹھارہ سو سنتالیس الیکزنڈر گراؤن بیل یہ کافی مشہور نام ہے اور ان کی واض برن یہ پیدا ہوئے تھے اٹھارہ سو سنتالیس میں اور ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ انیس سو بائیس میں ہوئی تھی اور انہوں نے ٹیلی فون اور ریفائن مونو گرام یہ انوینٹ کیا تھے جن کا نام ہے الیکزنڈر گرام بیل ہے نیکس جو ہے ورلڈ وائل لائف ڈی ورلڈ وائل لائف آر ای میں ڈسکس کر چکا ہوں یہ آپ کا تین مارچ کو منایا جاتا ہے اس کا theme ہے پرنیش فردہ وائل لائف کنزرویشن تو آگے نیکس جو ہے فورت مارچ کے کرنٹ افیر اور نمبر ون ہے ان ٹوئی ٹی انٹرنیشنل انٹلیکچول پروپرٹی انڈیکس پاکستان رینگ انٹریکچول پروپرٹی ایڈیکس میں پاکستان کا کونس نمبر آتا ہے جس کرنیشنل 52 نمبر پہ آتا ہے اوٹ 55 countries اور نیکس کیوں ہے جس کنٹری ہیس کلیف ایو ایو ڈسکوور اراؤ 8.5 ملیون بیٹرک ٹن آف لیتھی ایو 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 مل نی 8.5 ملیون سرکیٹ وومن آرمی فار فرس ٹیم انٹری فائیف ڈیئرز جس مل نے وومن کو دوبارہ جو ریکریٹس کیا ہے جس کا کلومبیا نے اس کا کیپیٹیل ہے بھگوٹا اور کرنسی ہے پیسو ایک سن ہیڈکوارٹر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہیڈکوارٹر کا موجود ہے اس کا کرنسی واشنگٹن میں موجود ہے نیکس کرنس دریکٹر سی آئی ای کرنس جو دریکٹر سی آئی سی آئی ای کا مفوف ہے سنٹرل انٹیلیجنس ایجنسی اس کا نام ہے ویلیم جے برن نیکس پاکستان کرنس 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 فورن سیکٹری موجود ہے جو پاکستان کے فورن سیکٹری یا ان کا کیا نام ہے اس کا کرنس آنس مجید نیکس کرنس 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 آف یون جنرل اسم جنرل اسم جو یون کی اس کے موجود صدر کا کیا نام ہے کسابہ کروسی جن کا تعلق ہنگری سے ہے آگے نیکس جی پانچ مارچ کے سکیوز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے کرس نمبر بان ہے یون کانفرنس اور لیس ڈیویلمنٹ کنٹری واز ہیلڈ فائی ڈو نائن مارچ 2023 جو یون کانفرنس کا لیس ڈیویلپ کنٹری سکا سیمینار ہونے جار رہے پانچ سے نو مارچ دوزار تیس تک یہ کہاں پہ دوہ میں اور دوہ جو ہے 2023 اور گنایز یہ کن دو ممالک کے درمیان جو ایکس سائز ہونگی دوزار تیس جس کا کرنکٹ انڈیا اور ازبیکستان اور ازبیکستان کا جو تاشکند اور کرنسی جو ہے سوم ہے اور یہ نیکس سکیوز ہے وچ سینیٹر ہز بین الیکٹی از میمبر آف سٹینڈنگ کمپیٹی سٹینڈوار ہیومن رائٹ انڈ ڈیموکریسی 146 انٹر پارلیمنٹری یونین آئی پی یو کی اسمبلی ہیلڈ انڈ بیرین تو یہ کون سے اپوائنٹ ہو ہے سینیٹر جس کا کرنکٹ ہنس رہ فروغ ایچ نیک کو اپوائنٹ کیا گیا ہے سٹینڈنگ کمیٹی میں لیکس ایسی سی تیس کی جو رینکنگ ہوئی ہے آئی سی سی کی من چیزیں تو ٹیسٹ میں جو ہے سب سے پہلے آسٹریلیا نمبر پہ ہے اوڈی آئی میں انڈیا ہے اور تی ٹوئنٹی میں بھی آپ کا دوزار جو تیس کی اپ ڈیٹس ہے اس کے مطابق انڈیا ٹی ٹوئنٹی میں بھی آپ کے نمبر ون پہ ہے پانچ مارچ انیس سو اکاون کو سویت پریمیر جوسیف سٹیل ان کی وفا تو ہی تھی جناب آپ لوگ کو معلوم ان کی جو برت ڈیٹ ہے وہ اٹھار دو چوہتر ہے جب کی ڈیٹ جو ڈیٹ ہے وہ انیس سو تریپل ہے آگے پانچ مارچ اٹھارہ سو اکتر کو پولیش جرمن ایکٹیویٹیسٹ روسا لیکس برگ واس برن یہ پیدا ہوئے تھے اور شی پلیٹ کی رول فار فانڈنگ پولیش سوشل ڈیموکریٹک پارٹی انہوں نے یہ کی رول کیا تھا اس کی علاوہ ہے انٹرنیشنل ڈی فار دس کار میٹ این نون پروفیلیریشن آوارنیس از یہ بھی پانچ مارچ کو منایا جاتا ہے چھے مارچ کے آپ کے ساتھ چھے مارچ کو ٹو ڈی کاؤنٹر ٹیرریسٹ ڈیلاغ بیٹوین پاکسان ایڈ یو سٹارٹ جو دو دن کے کاؤنٹر ٹیرریزم ڈیلاغ ہے پاکسان اور یو ایس ایس درمیان یہ کہاں پہ ہوئے چھے مارچ دوہ دہ تیس کو تو اس کا اسلام آباد میں ہوئے آگے انیس جو بیس میٹنگ 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 بین ہوسٹیڈ تو یہ تھائیلینڈ اس کو ہوسٹ کا تھائیلینڈ کا جو کپیٹیل وہ بینک کوک ہے جب کی کرنسی ہے باہت ہے آگے نیکس بی ریسنلی آپ کو بتایا جو میٹنگ ہو رہی ہے تھائیلینڈ میں بے آف بنگ وار ملٹی سیکرل ٹیکنیک ایک نومی کوپری ایس آگے نیکس ٹوٹل جو میمبر میں کتنے ہے آگے نیکس مارچ انیس سنتیس کو سویت کمور موٹ ویلنٹینا تیس کی آواز بانوی تی آگے نیکس مارچ نیکس سیون گانا جو ازاد ہوا تھا اور پی ایم جو تھے اس کے کویمی نیکروم جو ہے یہ پی ایم کا نام تھا گانے کا چھ مارچ انیس سو اٹھارا کو جو لیٹن امریکن آتھر جبریل گریسیا مارکوز جو ہے ان کی پیدائش ہوئی تھی اور یہ کولمبیا میں انہوں نے نوبل پرائز لیا ہے لیٹریچر میں انیس سو بیاسی میں اور ان کے نوبل جو کا نام ہے ون ہنڈرڈ جیئر آف سولیٹیوڈ ریکسن کے چھ مارچ اٹھانہ سو نینہ نوے ایسپرین جو ڈرگ ہے واز ٹریڈ مارڈ بی جرمن کیمپنی بیان ایسپرین واز میڈ بی ایسی ٹیلیٹک ایسیڈ آگے چھ مارچ اٹھانہ سو انہتر ایٹین سکچی نائن ریشین کیمیسٹ میڈلیو جو ہے پریزنٹ فسٹ پروڈکٹیبل انہوں نے پہلا پروڈکٹیبل جو کمیسٹی میں انہوں نے انویڈ کیا تھا اٹھانہ سو انہتر کو چھ مارچ کو ایٹیلیان جو آرٹیسٹ مکلینگ جو ایٹین سیونٹی فائم ٹو فیفٹین سکٹی فور واز بند یہ پیدا ہوئے تھے اور ویسٹرن سپیکٹرو پینٹنگ ہو گئی اور آرٹی کلچر میں انہوں نے آرٹی اور دوہزار تیس نیو پرائم میریسٹر جن کا نام ہے شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی ان کا نام ہے نیکسٹ جی ویچ سٹروم ہیز بکم دا لانگسٹ لاسٹنگ ٹروپیکل سیکل اور ریکارڈ یہ کونسٹ سٹروم آئے جو سب سے بڑا لانگ لاسٹنگ ہے اور اس کا نام دیا گیا سیکلون فریڈی پریویلیس جو تھا ہیریکین تھا ہیریکین جون جی نائیٹین نائیٹی فور میں آیا تھا اور یہ اکتیس دن رہا تھا نیکسٹ جی نیو یو ہائی کمیشنر فار ہیومن رائٹس ان کا نام ہے بھول کر ٹرن اور ان کا تعلق ہے آسٹریہ سے نیکسٹ جو ہے ویچ نیسا نیسا کا مفو بنتا ہے نیشنل انرجی ایفیشن سی ان کنزرویشن آثورٹی نیکسٹ سی ملین سپیک نوک سٹیچو ہیز بین ریسنلی ڈسکورڈ جو سپیک نوک سٹیچو بنایا گیا یہ کہاں پہ ڈسکورڈ ہو ہے جس کا کری انسر ہے یہ ایجپ سے مصر سے ڈسکورڈ ہوا ہے سارت مارچ نائٹین ایٹی سیون کو امریکن باکسر جن کا نام تھا مائٹ ٹیسون بیکیم دا ینگ اسٹ ہیوی ویٹ تو ایکیور دا ورلڈ بوکسنگ اسسوشییشن چیمپیانشم بیلٹ ون ہی ڈیفیٹی جیم سمیت باروے راؤنڈ میں انہوں نے جیم سمیت کو ہرا کے ڈبل جیو بی اے کا بیلٹ اپنے نام کیا تھا آگے سارت مارچ اٹھارہ سو چھتر ایٹین سیویٹی سکھ الیکزینڈر گرام بیل جو ہے ریسیو اپی ٹین فاردہ ٹیلی فون ٹیلی فون جو انہوں نے انوینٹ کیا تھا اس کے لیے انہوں نے وارڈ حاصل کیا تھا سات مارچ سکس یہ میروز ایوریز بیکام دی ایمپرر آف روم بنے تھے یہ میروز ایرولی اس یہ روم کے ایمپرر بن گئے تھے سارت مارچ نائیٹین فورٹی نائن کو اوبجیکٹی ریزولوشن وار پریزنٹڈ ان کسٹیوشن اسمبلی میں اوبجیکٹی ریزولوشن کو پاس کیا گیا تھا اگر نیکس سات مارچ نائیٹین سیوٹی سیون کو جنرل الیکشن ہوئے تھے جس میں پی پی نے وان فیفٹی فائی سیٹ لئی تھی جب کے پی این ای نے جو سیٹ 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 آگر ایکس آٹھ مارچ کے پاکستان کا رینک جو ہے وان تھیٹین پی ہے آوٹ آوٹ وان ٹرینٹی کنٹریز جی سیون واس فاؤنڈ نائیٹین سیمٹی فائی ایس جی سی 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 کنٹریز کون کون سی کنٹریز ہیں جی سی میں تو بریٹن کینیڈا فرانس جرمنی جو یویس کیبینیٹ کے جو ایمپورٹن سی سی منیس جس کا کریک میں آپ کو بنانے جا رہا ہوں انٹرنونی بلنکن جو کہ سی 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 فران کے ڈاکٹر جینیٹ ییلن یہ سی 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 اور آٹھ مارچ انجیس سو بی تالیس کو جی رنگون سے کیونکہ برمو میں اور رنگون اور میان مار دورنگ ورلڈ وار ٹو میں لفتان سا ایئر لفتان فا ایئر لفتان سا جرمنی سے اور بدھے پیسٹ جو ہے جو کا کریک سا ہنگری کا اور اس کی کرنسی ہے فور ایٹ سی آٹھ مارچ اٹھ سو ستارہ ایٹین سی میں نیو شاک سٹرک ایکشینج یہ بنائی گئی تھی اور آٹھ مارچ نیٹین فورٹی سی ورلڈیشن سٹون فار ایس پی بی سٹی بین کھ پاکستان بلڈنگ ان کراچی واز لیڈ ڈاؤن بائی اسکندر میرزا انٹرنیشنل وومن ڈے جو ہے یہ بھی عورتوں کا دن جو آٹھ مارچ کو ہر سال منایا جاتا ہے اور اس کا جو تیس کا جو تھیم تھا وہ دیجٹ آل انویشن اینویشن این ٹیکنالجی فار جنرل ایکویلیٹی یہ جو ہے اس کا تھیم تھا اگر نو مارچ کے ہیں اسلام سٹیٹ آف اراغ ان لیویڈ ہیس کل تلبان گورنر کس پروینٹس میں مارا گیا جس کا پلخ میں جس کو آج قتل کر دیا گیا تھا تو محمد دعود مزمل ان کا نام تھا جن کو پلخ میں قتل کر دیا گیا آج کی دن ویچ کنٹری ون فسٹ ٹی 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 میچ اگیس انگلین انگلین کے خلاف پہلا ٹی 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 میچ جیتا ہے اس کا نیو پریزیڈنٹ آو نیپال کون سے ہے نئے پریزیڈنٹ رام چندر پول آگ ایک سعودی انجینئر بین ریلیز فرام گونت مانو بیل جیل اکیس سال کے بعد سعودی انجینئر جن کو ریلیز کیا گیا ان کا نام ہے گسان الشربی آگ نیکس جی نو مارچ انیس سو چون تیس کو یوری گیگرین پہلے آدمی تھے جنہوں نے سپیس میں گئے تھے اور ان کی پیدائش تھی نیٹین سکٹی ون میں نو مارچ نیس سو ترانوے نیٹین نیٹی تری آل پارٹی حریت کونفرنس جیتی فاؤنڈ ہوئی تھی بنائی گئی تھی آگ نائن مارچ ٹو تھو تھو سن این چیف جس افتخار چودری واس جیس نو مارچ دوہزار سات کو چیف جس افتخار چودری کو ڈسمس کیا گیا تھا پروید مشرف نے کیا تھا آگ نو مارچ ٹو تھو این ملی اٹیک باس سلنگکن کرکٹ ٹیم سلنگکن کرکٹ ٹیم پہ اٹیک جو ہوا تھا وہ نو مارچ دوہزار نو میں ہوا تھا جو کہ انٹرنیشنل کرکٹ میچ سسپینڈ ہو گئے تھے اور پاکستان آرسل لوسز سٹیٹس اور کرکٹ ویڈ کپ دوہزار گیارہ جو نا تھا اس چینیز پریزیڈنٹ ٹھار ٹھرڈ 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 سال کے رئی دوہزار بارہ پہ 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 نو پی سی نیشنل پی پل کانگرس ٹھری تھاؤوزن چینیز پریزیڈنٹ ٹھرڈ ٹھرڈ سال کے لیے جو چینیز کے صدر ہے جی ملیشیا کے جن کو کرپشن پہ چارج کیا گیا ان کا نام ہے مہید یاسین نیکس دو کنٹریز سائن اگریمنٹ ٹو نورملائز بلیٹرل ریلیشن آفٹر سات سال کے بعد کندو مبالک کے درمیان اگریمنٹ ہوا ہے سائن ہوا ہے ریلیشن نارمل میں جس کا کریکٹن سر ایران اور سعودی آریبیا کی ترمیان ایران سعودی آریبیا ہیز اگری ایران اور سعودی آریبیا میں دوبارہ انہوں نے بیسیج آپن کر دی اور کس ملک نے جو ریلیشن ہے یہ بنایا ہے تو اس کا چینہ کی مدد سے ہوا ہے آگے نیکس جی خنزال ہیپرسونک میزیل بلونگ دو یہ جو میزیل ہے خنزال جس کا تعلق ریشیہ سے ہے اور اس کا نیکس جو ہے سینیٹ پاس دا الیکشن ابیڈمن بل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری اور نیکس جو جو ججز کا وومن ڈی ہے وہ بھی دس مارچ کو ہر سال منایا جاتا ہے تو آہی ہماری ویڈیو آپ لوگ کو آج کی پسند آئی ہوگی اور بہت ایمپورٹنٹ یہ ویڈیو ہیں مزید اس طرح کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور یہ ایسی سکیوز جو آپ کے انٹرویوز میں آپ کے نالج میں آپ کے آنے والے پیپرز میں کوئی بھی اگر مسئلہ کرانٹ ایفیر کے ریلیٹنٹ آپ کا کافی نالج جو پریویس ہسٹری سے لے آج تنگ یہ ساری ڈیٹیل کی جاتی ہے تو نیکس ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ